اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کہتی ہوئے ہیں حریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں پٹاٹو کی ایک ریسپی یہاں پہ میں نے پٹاٹو لیا ہے انہیں میشر کے اندر ڈال کے میش کر لیا ہے پیاز اور ہری مرچے لی 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 ہے جن کو میں نے کاٹ لیا ہے دو عدد انڈو کا اچھے طریقے سے بیٹ کر لیا ہے جمچ کی مدد سے اور اس کے بعد اس کے اندر میں شامل کروں گی نمک اور کالی مرچے نمک اور کالی مرچے شامل کرنے کے ساتھ میں یہاں پہ دودھ کو شامل کروں گی ہاف کپ میں نے یہاں پہ دودھ شامل کیا ہے اور ہاف کپ یہاں پہ میں ون فورت کپ میں جو شامل کروں گی وہ میدہ شامل کروں گی ہری کالی مرچے اور نمک ڈال لیا ہے بلکل بھی سپائس ہی نہیں ہے بچوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی آسانی سے یہ بن جاتا ہے آئی ہوپ کہ یہ آپ کو پسند آئے گا نمک ڈالنے کے بعد اس کے اندر ون فورت کپ میں میدہ شامل کروں گی اور اس کو اچھے طریقے سے ہینڈ پلینر کی مدد سے مکس کر لیں گے مکس کریں گے ہم اس کے جو پینکیک بنائیں گے وہ بنانا ہے ہم نے اور وہ بہت ہی اچھا بنے گا اس کی وجہ سے کیونکہ جب ہم ہینڈ مکسر کی مدد سے مکس کریں گے تو یہ میدے کے جو لمز ہیں بلکل جو گھٹلیاں بنیں گے اس کے اندر بلکل بھی نہیں ہوں گی بہت آسانی سے سافٹ سا بیٹر تھیار ہو جائے گا جو کھانے مطلب ہم جو کیک بنائیں گے وہ ٹوٹے گا بھی نہیں اور ایک دم سمودھ سا پیسٹ بن جائے گا ہمارا پیسٹ بنانے کے بعد یہاں پہ جو میں نے حالو ہیں ان کو میش کرنے کے بعد ان کے اندر ہری مرچے اور پیاز شامل کر دیئے ہیں آپ چاہے تو اس کے اندر چکن یا کوئی اور بھی مسالے سپائسیز جو آپ ایڈ کرنا چاہتے وہ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ بلک پیپر اور نمک ایڈ کریں ہوں یہ فیل سٹفنگ منانی ہے جو ہم اس پین کے اندر فیل کریں گے اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا نمک ڈال کے اور کالی مچے ڈال کے میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گے ہاتھ کی مدد سے ہاتھ کی مدد سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کی لوئیاں منا لیں گے یہاں پھر ایک وہ کیلچک اور شیپ کی ٹکیاں بنا لیں گے یہاں پہ تھوڑا سا میں نے خوشک دنیا بھی شامل کر دیا تھا اور ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے سے اس کو اس طرح سے میش کر لیا ہے ہر طرف سے یہ یکجہ ہو جائے گا نمک بھی اور کالی مرچے بھی اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگ اس کو رکھ دیں گے رکھنے کے بعد یہاں پہ میں بریڈ کرمز بنا رہی ہوں دو عدد بریڈ کے بیسیز کو لے کے میں نے ساس پین کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے تھے کیسے میں گولڈن براؤن کر لوں گی گولڈن براؤن ہونے کے بعد اس کو اتار لیں گے اور یہ خود ہی کریسپی سے بریڈ کرمز بن جائیں گے میں ہمیشہ ایسی بریڈ کرمز بناتی ہوں یہ بہت ہی اچھے بن جاتے ہیں اور آسانی سے گرپے آویلیبل ہو جاتے ہیں اس کے بعد پین کے اندر میں نے تھوڑے سے آئل کے ساتھ گریسنگ کر لیا گریس کرنے کے بعد جو میں نے بیٹر بنایا تھا اس کو پین کے اندر بکھیل لیا ہے انڈے اور دودھ کے ساتھ ٹھیک ہے یہاں پہ اس کے بعد ہم اس کو لیں گے اچھے طرح سے اس کو پلٹ لیں گے آرام سے بہت ہی آسانی سے یہ پلٹا جاتا ہے تھوڑی دیر بعد جیسے ہی یہ پک جاتا ہے تو یہ آسانی سے پلٹنے ہو جاتا ہے اس طرح سے آپ پلٹ سکتے ہیں اور بلکل بھی نیٹ اٹھے گا آپ کا ویٹر جتنا سمودھ ہوگا آپ کا یہ کیک اتنا ہی اچھا بنے گا ایک عدد انڈا لے لیا ہے میں نے اس کو جی طریقے سے بیٹ کر کے اس کے بعد میں ایک چمچ اس کے اندر میدہ شامل کروں گی ایک چمچ میدہ شامل کرنے کے بعد یہاں پہ نمک اور ایک چمچ کالی میرچ کو شامل کر دیں گے یہ ہم بنا رہے ہیں جو ہم اس کی میدے کی ہم کوٹنگ بنا رہے ہیں جو ہم اس کے اوپر کریں گے اور یہاں پہ یہ جو میرا پینکیک تھا اس کے اندر میں نے آلو والا سارا مکچر پورٹر ڈال کے اس طرح سے میں نے اس کو تیار کر کے بنا لیا ہے اور یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹتا بہت ہی آسانی سیلکیاتوں سے بنائیں گے تو یہ بہت ہی اچھا بن جائے گا ہر اس طرح کے میں نے رول بنا کے رکھ لیا ہیں اور میں نے جو بیٹر بنایا تھا میرے تقریباً اس کے ساتھ چار رول اس طرح کے بنے ہیں باقی کے اندر میں نے چیز بھی ایڈ کی تھی اور چیز آپ چاہے تو آپ چاہے تو یوز کریں چاہے تو نہ یوز کریں اس کے بعد انڈے والے بیٹر کے اندر میں نے اس کو ڈپ کر کے اس کے بعد کرمز لگا لیے ہیں پین کے اندر ہلکا سوائل ڈال کے ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہلکا سوائل ڈال کے باس اس کو میں چاروں طرف سے سیکھ لوں گی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو لائک ہی اور کمنٹ ضرور کیجئے گا ویڈیو کو بنانے میں بہت سی محنت لگتی ہے باس ایک لائک کے بٹن پر ضرور کلک کیا کریں اسے ہماری حفظہ وزائی ہو جاتی اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے انسان ریڈی ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ بہت ہی اچھے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی مزید کی بننے تھے بچوں کے لیے سپیشلی بہت ہی اچھی اور ہیلتھی ہیں اور باہر کی چیزیں کھانے سے بہتر ہیں آپ گھر پر اس طرح کی ریمیڈیز ان کے بنا دیا کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تینکیو سو مچ اپنا بہت سارا ہیار رکھئے گا